جب تھوڑی رات قتل کی میدان میں رہ گئی جب تھوڑی رات قتل کی میدان میں رہ گئی آواز الفراق قضا سب سے کہے گئے شمشیر شاہ کی جو فلک تک نکھڑ گئے نہ دی لہو کی دی دائے پرنام سے بہ گئی جو جو گھڑی جدائی کی نزدک ہوتی تھی مو ڈھاپ ڈھاپ زینبے ناشاد روتی تھی جو جو گھڑی جدائی کی نزدک ہوتی تھی مو ڈھاپ ڈھاپ زینبے ناشاد روتی تھی جب تھوڑی رات قتل کی نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے نانا نانا تیری زینب آگئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے نانا نانا تیری زینب آگئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے یہ خون کے چھیٹے چادر پر لپٹی تھی میلاش اکبر پر نانا یہ خون کے چھیٹے چادر پر لپٹی تھی میلاش اکبر پر نانا اکبر تھی دل میں رکھا گئی ہے نانا تیری زینب آگئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے پردے کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی پردے کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی نانا اس راست ترائی آگئی ہے نانا تیری زینب آگئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے بے پردہ بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے نانا زینب کردہ کام آگئی ہے نانا تیری زینب آگئی ہے نانا آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے سجاد سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے دردو علم بطول کو لا انتہا ہوئے دردو علم بطول کو لا انتہا ہوئے ملتا کے پھر مدینے کی بستی اجارتی ہے سردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے حلق سجس گھڑی کے نمائیہ ہوئی سہار رش کر ہوا یزید کا مادہ سفار سفار اُٹھیں وضو کو خواہرِ سلطانِ بحروبہ اُٹھیں وضو کو خواہرِ سلطانِ بحروبہ سلطانِ جاں نماز بچھائی بچش میں تر اکدم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی زینب نماز پڑتی تھی اور روتی جاتی تھی خواہرِ ہوئیں دعا سے جو زینب بچش میں تا خزا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوحہگر جاتی بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ شجار خلی نے جس درخت میں باندھاتا شہ کسا میں چل وہاں پا فاطمہ زہرہ کی جائی کو ہوں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو ہوئی بیان کر کے جو زینب بحال زا بین دشت ہائے حسینہ کی تھی پکا ایک باغ تھا وہاں کا ہر ایک گل تھا جس کہا خامو تمم وہاں کا تمیمے سے تمشیاں ضرمت آیاں تھی کفر کی اس بدخسال سے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے اچھا یہ اس نے آکے قریبے سے پاہشا عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس خدر بولا کوئی شقی کے تجھے کیا نہیں خبر زینب یہی ہے عاشق سلطان بحروب دس سوگوار شہ تشنا کام ہے خواہر حسین علیہ سلام ہے سننا تھا یہ کہ غیز میں آیا وہ بد زبان ہمچا قریبے دو خاتون نے ان سو جا آہا ہنی جو ہاتھ میں ایک بیل چاگرا ہرا شقی نے فرق پا زینب کے ناگہا رشوا گیا زمین پا تھر را کے گیر پڑی سر پر لگی وہ زرب کے تیورا کے گر پڑی مولک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا صدمے سے سرد ہو گئے زینب کے دستو پا سرہ میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا موچی جنام خواہر سلطان کربلا ہنے لگی بکا کی صدا آسمان سے پڑ گیا کے اٹھ گئیں زینب جہان سے روڑی یہ حال دیکھ کے فیضہ بسد اللہ دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہدا دوڑی وہاں سے پیٹتی سر وہ اسیر غا عابد کے پاس آکے پکاری بچش میں نا جنت میں سوگوار شہہ بہربار گئیں چلدائیے کہ زینب دلگیر مر گئیں اے سرگروہ عالِ باوا مصیبتہ اے سرگروہ عالِ باوا مصیبتہ سر پر اڑاؤ خاکے عذاوا مصیبتہ خضا سے تم یہ اور غوا و مصیبتہ زینب نے کی جہاں سے خضا و مصیبتہ زینب نے کی جہاں سے خضا و مصیبتہ بتا سامانِ غسل زینب دلگیر کیجئے چلدی پھو پی کے دفن کی تدبیر کیجئے سامانِ غسل زینب بے دلگیر کیجئے چلدی پھو پی کے دفن کی تدبیر کیجئے سجاد جاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطاہرین وَلْعَنَتُ اللَّهِ الْعَادَاهِمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِالْحَقْ وَاسْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ارشاد فرمائے محمد وآلہ اللہ الرحمن صلی اللہ محمد وآل محمد آج پندرہ رجب تاریخ شہادت جناب زینب صلی اللہ علیہہ ہے بی بی صلی اللہ علیہہ کی ولادت جماد الاول میں پانچ جماد الاول کو ہوئی اور چھے ہجری تھی مدینہ منورہ میں اور آپ کی شہادت پندرہ رجب سن تریسٹھ ہجری شام میں شہادت واقع ہوئی آپ کے والدِ گرامی جن کا اسمِ گرامی علی بن ابی طالب ہے اور والدہِ ماجدہ جنابِ فاطمہ بنتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بڑا ہی عجیب سانیہ ہے شہادتِ جنابِ زینب کا مختصراً میں عرض کروں کہ بی بی کے لیے امامِ سجاد علیہ السلام نے ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ جو بی بی کی شان میں بیان فرمائی ہے امامِ سجاد فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپی جان جنابِ زینب عالمہِ غیرِ معلمہ ہیں اور فاہمہِ غیرِ مفاہمہ ہیں یہاں پر امامِ سجاد نے دو لفظ رکھے ہیں ایک عالمہ اور ایک فاہمہ عالمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت کے جو علم رکھتی ہے جو جانتی ہے اور فاہمہ کا مطلب ہے کہ صرف جانتی ہی نہیں ہے بلکہ سمجھتی بھی ہے اور اس کے بعد جو امامِ سجاد نے فرمایا ہے کہ غیرِ معلمہ غیرِ معلمہ یعنی کہ وہ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کا کوئی استاد نہیں ہے جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے اور جب فاہمہ کہا ہے تو غیرِ مفاہمہ کہا ہے یعنی کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے وہ سمجھی ہوئی ہیں یعنی پروردگارِ عالم کی طرف سے وہ عالمہ آئی ہیں اور فاہمہ آئی ہیں انہوں نے دنیا میں آ کر کے علم حاصل نہیں کیا ہے دنیا میں آ کر انہوں نے فہم و ادراک حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہ وہاں سے علم و ادراک اور علم و فہم لے کر کے آئی ہیں یعنی کہ اس کا لب لباب جو مطلب نکالا جائے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حضور سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی شیرِ خدا اور بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ یا امام حسن علیہ الصلاة والسلام یا امام حسین علیہ الصلاة والسلام یا دیگر امام آسومین علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ سب پروردگارِ عالم کی طرف سے جیسے کہ علم لے کر کے آئے تھے یعنی کہ عالمِ علمِ لدنی تھے ویسے ہی بی بی زینب صلی اللہ علیہ بھی پروردگار کی جانب سے عالمہ بن کر آئی تھیں انہی کے لئے پروردگارِ عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہِ رحمان میں ارشاد ہے کہ علم القرآن خلق الانسان کہ ہم نے علم دیا انسان کو اور پھر اس کے بعد خلق کیا یعنی تخلیق کی بات بعد میں ہے علم کی بات پہلے ہے کہ قرآن کی تعلیم پہلے دی گئی ہے خلق بعد میں کیا گیا ہے تو جب دیکھا جائے اس پوری کائنات میں کہ وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کو علم خدا نے پہلے دیا ہے اور خلق بعد میں کیا ہے وہ صرف اور صرف خاندانِ اسمت و طہارت ہے یا رسولِ خدا ہیں یا ان کی اولادِ طیبہ ہیں کہ جن کے پاس علم پہلے آیا ہے تخلیق بعد میں ہوئی ہے یعنی کہ وہ قرآن کا علم لے کر جیسا کہ خود امیر المومنین نے ظاہر بھی کیا جب ان کی ولادت ہوئی ہے اور حضور کے ہاتھوں پر آ کر کہ مولاِ متقیان نے قرآن کی تلاوت انجیل کی تلاوت زبور کی تلاوت اور توریت کی تلاوت تمام صحفِ آسمانی پڑھ کر کے یہ بتائے کہ دیکھو ہم ہی ہیں کہ جس کے لئے علم القرآن و خلق الانسان ہے ایک سلوات پڑے محمد و آلِ محمد تو یہ بی بی اتنے کمالات کی مالکہ ہیں تمام کائنات کے جتنے بھی حسن ہیں وہ سب بی بی کے اندر موجود ہیں تمام محاسن بی بی کے اندر موجود ہیں تمام کمالات بی بی کے اندر موجود ہیں اور یہ بلکل ویسے ہی معصومہ ہیں جیسے کہ اس گھرانے میں معصوم ہوا کرتے ہیں بھائی زانِ گرامی قدر زیادہ وقت نہیں ہے دامنِ وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں کچھ اور ارز کرتا چونکہ آج شہادت کی تاریخ ہے تو چند جملے کیا بیان کیے جائیں بی بی کے مسائب بی بی کی پوری تین سال کی زندگی مسائب و آلام ہی میں گزری جب تک بی بی زندہ رہیں گریہ کرتی رہیں روتی رہیں اور کیوں نہ گریہ کرتیں کیوں نہ روتیں کہ جس کی نگاہوں کے سامنے پورا بھرا گھر ایک پہر میں اجڑ گیا ہو پورا بھرا گھر جس کے گھرانے کے اٹھارا جوان شہید کر دئیے گئے ہوں اور ایسی دردناک شہادت اللہ اکبر اور یہ بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے بی بی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو شہزادی نے یہی سوال کیا تھا رسول کی آنکھوں میں عشق دیکھ کر کے کہ بابا یہ بتائیے کہ میرے لال پر روئے گا کون میرے لال پر روئے گا کون تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا ایک قوم ہوگی جو گریہ کرے گی تو اس قوم کی بنیاد رکھنے والی جناب زینب صلی اللہ علیہہ ہے جناب زینب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فرش عذاب اچھائے اور امام حسین کا ماتم کیا جب سیدہ سجاد نے کی ہتکڑیاں کاٹ دی گئیں بیڑیاں اتار دی گئیں اور سیدہ سجاد آئے ہیں کہ اب حپی اممہ آزاد کر دیا گیا ہے یزید نے رہا کر دیا ہے اب بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے فرش عذاب ایک مکان خالی کرایا جائے فرش عذاب اچھائیں گے حسین کا ماتم کریں گے ہاں وہ بی بی جس نے زندگی بر حسین کا ماتم کیا ہو اور آج بھی وہ بی بی ہر مجلس میں آیا کرتی ہے جب بھی امام حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو بی بی تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھائی کا ماتم کرتی ہیں تو کیوں نہ جب ان کی مجلس ہو تو حسین کیوں نہ آئے سجاد کیوں نہ آئے حسن کیوں نہ آئے خود ان کے بابا علی مرتضی کیوں نہ آئے اور وہ ماں جس کی حسرت ہو کہ میرے بیٹے کا ماتم کیا جائے وہ ماں آج اپنی بیٹی کی مجلس میں کیوں نہ آئی ہوگی ہاں یہیں تشریف فرما ہے تمام زباد تمام ہستیاں تمام مقدس زباد یہیں موجود ہیں وہ پرسا لینے آئی ہیں جناب زینب کا انہیں پرسا دیجئے اللہ اکبر اللہ اللہ کیا وقت آیا کہ جناب زینب آزے میں سفر شام ہوئیں شام پہنچیں ہاں اس وقت وہ جگہ آئی کہ جہاں پر بی بی نے دیکھا کہ وہ باغ موجود ہے کہ جس باغ میں جس باغ میں قافلہ ٹھہرا تھا جب اسیر ہو کر کے آئیں تھیں تمام منظر آنکھوں میں آگئے سب یادیں تازہ ہو گئیں وہ یاد آنے لگا کہ یہ باغ تھا یہاں سیر کر کے لایا گیا تھا اس جگہ پر علی اکبر کا سر تھا یہاں صغر کا سر تھا یہاں اکبر کا سر تھا وہاں عباس کا سر تھا ارے یہاں بی بیوں کو بٹھایا گیا تھا جو بے مقنہ و چادر تھیں رسن بستا تھیں ہاں ہاں بی بی باغ کے اندر چلی گئیں اللہ اکبر قیامت کے جملے ہیں باغ میں چلی گئیں باغ میں جانا تھا کہ اس درخت کے قریب پہنچیں کہ جس درخت پر سر حسین لٹکایا گیا تھا جیسے اس درخت کو دیکھا بے ساختہ بی بی نے گریہ کرنا شروع کر دیا آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے چیخیں نکلنے لگیں آہوزاری ہونے لگیں ارے ادھر جو باغ کا باغوان تھا اس نے آوازیں سنی کون ہے جو ہائے حسین کہہ کے رو رہا ہے وہ دشمن دین تھا دشمن اہل بیت تھا بڑی دشمنی رکھتا تھا خاندانے رسالت و ماب سے وہ آیا اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عورت ہے کوئی خاتون ہے کہ جو نقاب پوش ہے وہ ہائے حسین ہائے میرا بھائیہ حسین ہائے میرا پیاسہ حسین کہہ کے گریہ کر رہی ہے سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب ہے اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا اس نے اس بیلچے سے بی بی کے فرق منور پہ بار کیا ارے سر اقدس دو پارا ہوا بلکل ایسے ہی دو پارا ہوا جس طرح گھوڑے کی زین پر آنکھ میں تیر لگنے کے بعد اب باس کے سر پہ گرز مارا گیا اسی طرح زینب کے سر پر بیلچا مارا گیا زینب زمین پر گری ہائے حسین حسین گوا رہنا جب تک زندہ رہی تیرا ماتم کرتی رہی اور جب جا رہی ہوں تو حسین حسین کہہ کے جا رہی ہوں علا لعنت اللہ علی القوم سالمین سیعلم اللذین ظلم وی من قلبین ینقلبون و لعنت اللہ علی دائے مجمعین ماتم حسین